بات کرونا سنکرمن کی بڑی خبر کے ساتھ مدھے پردیش میں کرونا سنکرمن لگاتار اپنے پیر پسار رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے سات سو انٹھانوے نئے مریض سامنے آئے ہیں زلے بار بات کریں تو ان دور میں اکاون نئے مریض ملے ہیں یہاں سنکرمیتوں کا آکڑا پانچ ہزار چار سو تین ہو گیا ہے بھوپال میں ایک سو تین نئے مریض تین ہزار چھ سو تیرانوے آکڑا پانچ گیا گوالیر میں ریکارڈ توڑ ایک سو نوے نئے مریض پوزیٹیو کا آکڑا بارہ سو کے پار مورینہ میں انٹھانوے نئے مریضوں کے ساتھ سنکرمیتوں کے سنکرمیتوں کے سنکرمیتوں کے سنکرمیتوں کو پار کر گئی پورے پردیش کی بات کریں تو انیس ہزار پانچ سو کے قریب مریضوں کی تعداد پانچ گئی ہے کورونا سے اب تک 673 لوگ پردیش میں جان بھی گما چکے ہیں آکرش اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جوڑ رہا ہے آکرش دیکھ رہا ہے ہم کی چاروں طرف کورونا سنکرمنٹ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور مریضوں کی تعداد اب روز ایک نیا ریکارڈ بنا رہی ہے چاہے بھوپال کی بات ہو چاہے گولیر کی بات ہو چاہے مرینہ کی بات ہو سو ایساپ طور پر یہ جو آج کا جو ریکارڈ درج کیا گیا ہے جس طریقے سے ہیلتھ بولیٹن دکھا رہا ہے کہ 789 مریض نئے سامنے آئے ہیں یہ ایک مدد پردیش کا ریکارڈ ہے اور یہ جرور پردیش باسیوں کے لیے اور سرکار کے لیے چنتہ بڑھائے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولائی مہینے کے شروعات سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ 300 سے شروعات ہوئی تھی جو آج اب 800 پہ پہ پہنچ گئی 708 نئے مریض جبکہ پہلے کی بات کرے تو 150 اور 170 تک ہی یہ سیمت تھا تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے سویل گتی بھی دھی ہیں شروع ہوئی ہیں یہی ایک کارن ہے کہ اس کی بجائے سے لگتار کرونا کا سنکران پھیلتا جا رہا ہے اور ساپ طور پر اب حالا کی جو نروتم مصرہ ہیں انہوں نے جو گرہ منتری ہیں انہوں نے ساپ طور پر یہ کہا ہے کہ مدد پردیش میں لگایا جائے گا لیکن جلے وائز کی بات کی جائے تو مدد پردیش کے کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر ابھی لوگ ڈاؤن جیسی استیتی چل رہی ہے رادھانی بھوپال کی بات کریں تو یہاں پر ابراہیم گنج میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور انجل گولیر کی بات کریں تو وہاں پر بھی لوگ ڈاؤن جیسی استیتی ہے تو ساپ یہی ہے کہ لوگ ڈاؤن پورے طریقے سے نہیں لگایا گیا ہے لیکن یہ کرونا کا سنکرمنٹ جس طریقے سے ہمیں پھیلنے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساپ طور پر الگ الگ طریقے سے ہی بات کریں سرکار کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں اس میں لوگوں کی جمداری بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سوسل ڈسٹینسنگ کی ابھیلنا کر رہے ہوں یا ماسک نہیں پہن رہے ہوں یہ ایک اہم کارن ہو رہا ہے سوہل کی جس طریقے سے کورونا کا سنکرمنٹ پھیل رہا ہے انلاک کے دوران ہم دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی لاپرواہی سامنے آ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ صرف مدھے پردیش ہی نہیں پورے دیش سے اس طرح کی تصویر سامنے آ رہی ہے پہلے آکڑا پانچ دن میں ایک لاکھ کو چھوا پھر چار دن میں ایک لاکھ کو چھوا اور اب ساڑھے تین دن میں ایک لاکھ مریض دیش بھر میں بڑھ گئیں آکار شاپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اگلی خبر پر ہم آپ سے پھر چرچہ کریں گے